میں فرحان اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں انڈین میڈیا بک بات سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ انڈین میڈیا بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے تو نوٹیفکیشن آنے کے وجہ سے آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کریں گے اور میں رزوان اسس صاحب کو بلایا ہوں آئیے میں کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے رزوان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اب پہلا اپ ڈیٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ منصور خان کا کیا اپ ڈیٹ ہے منصور خان پھچھلے کئی دنوں سے سی بے کی کسٹیڈی میں ہے اور کل اس کی کسٹیڈی پھر دوبارہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے تیس سپٹیمبر تک اور پوستہ چل رہی ہے انٹرگیشن چل رہا ہے تو ابھی وہ تیس تارک کے بعد پھر ان کی ہیارنگ ہوگی اور اس درمیان انٹرگیشن کے درمیان انہوں نے بہت سے سیاستدان پولیس آفیسر آئی ایس آفیسر انکم ٹیکس کے نام لیے ہیں اور ایک سابق وزیر آر وی دیش پانڈے کا نام بھی لیے ہیں اور وہ انزامات بھی انہوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے پانچ کورٹ روپے مانگا ہے میرے پاس کہ ایک انو سی کے لیے اچھا تو یہ اس دوران میں ہے کہ یہ پہلے والی خبر ہے یہ کل کی بات تو اس میں کچھ لیڈر کا نام آج کل میں لیا ہے وہ آر وی دیش پانڈے نے یہ کہا کہ بے شک منصور آیا تھا میرے پاس لیکن سابق ڈسکولیفرڈ ایمیلے آر روشن بیک لے کے آئے تھے میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا انہوں آکے میرے کو این او سی دو میں شہ سو کروڑ کا لون میرے کو چاہیے تھا میں نے ان کو وہ کام کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد انہوں نے میری پرنسپل سیکیٹری راج کمار کتری کے پاس بھی اسی ایمیلے کے ساتھ گئے اور ملے دو ٹائم انہوں میری آفیس میں ملے ایک ٹائم گھر میں ملے یہ بتایا ہے اور کل سی بی آئی والوں نے راج کمار کتری پرنسپل سیکیٹری ریونیو کو بلا کر انٹرگرشن بھی کیے ہیں اس سلسلے میں اور سی بی آئی سے یہ بھی پتا چلا ہے جن جن کا نام منصور نے لیا ہے ان سب کو انٹرگریشن کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے زمیر آمد کو بھی انٹرگریشن کیے تھے دو آور اور ان کو جب نوٹیس دیا پھر آنے کے لیے انہوں پانچ دن کی محلت مانگی ہے اچھا تو پانچ دن کی محلت مانگ کے پانچ دن کے بعد پھر ان کو حاضر ہونا ہے حاضر ہونا ہے وہ اسے ان کے فیس بک سے پتا چلا کہ وہ ساید ایک دو دن کے لیے ازمیر گئے تھے اور آج واپس آئیں یہ ان کا یہ انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں ان کے فیس بک کے پیج سے پیج سے یہ ہی کلائن روڈ پہ کی دو پراپٹی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا یہاں ہچنز روڈ میں جو ملوری کا ان کا جو سپر مارکٹ تھا اس کا جو سامان زبط کیے تھے اس کی آکشن بھی چل رہی ہے اور نوٹیفائیڈ اور جب آکشن آنے کے بعد پاسے 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 پیجری کو جائیں گے اور اب تک جتنے بھی پراپٹیز پکڑے ہیں وہ پورا پراپٹیز ستے گورنمنٹ کی تریجری میں کوٹ کے اور جتنے بھی ڈیریکٹرز تھے ان کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے اور وہ سب واپس جوڈیشل کسٹیڈی گئے ہیں تو ابھی کسی کو فیلال بیل ملنے والا نہیں ہے بیل نہیں ملتی پراسیگوٹر نے بھی آرگیو کیا اور کچھ انویسٹرز نے بھی ہائی کورٹ میں عرضی دالی ہے کہ کسی کو مت چھوڑو اگر ان کو کسی ایک ڈیریکٹر کو بھی باہر آ گیا ہے تو اتنے پاورفول ہیں کہ یہ پورے ثبوت مٹھا دیں گے اور انویسٹرز کو ڈڑا دھمکا کے کمپلینٹ جو کتنے کمپلینٹ ہیں وہ واپس لینے کی کوشش کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ سی بی آئی نے ایف آئر فائل کیا ایک خالید حامد صاحب جو کمیشل شیٹ میں کیس درج کیا تھا اس خالید حامد کے ایف آئر ایک کورٹ پچاس لاکھ یا ایک کورٹ ساٹھ لاکھ جو انویسٹ کیے تھے اس ایف آئر کے بلبوتے پر ستائیس لوگ کے نام ہیں اور منصور کے ساتھ کمپنیاں پر انہوں نے ایف آئر درج کیے ہیں ٹھیک اب یہ بتائی کچھ جو مولانا لوگوں کا آ رہا تھا نام اس میں سے کسی اور کاریسٹ ہونے کا اور انکوائری کرنے کی چانسز سی بی آئی کے سو سے مطابق بہت سے لوگ راڈر میں ہیں کچھ علماء اکرام بھی ہیں اور ان کے پروپوٹیز جو جو منصور نے پچھلے کیسٹ میں بولا تھا اور ہراست میں سائی ٹی کی ہراست میں ہو یہ پتا چلا کہ دیوبند میں ایک بہت بڑا پرنٹنگ پریس ہے تیس چالیس کور کا جو پرنٹنگ پریس ہے وہ منصور کسی مولانا کے نام پر رکھے ہیں اور وہ اس کی بھی انکوائری چلے انکوائری چلے کی کس کا ہے اور کس کا ہے اور یہ بھی چلا ہے کہ اتر پردیش اور بھوپال میں بھی کوئی مولانا وہاں کے جو ہیں ان کے نام پر پروپوٹی خرید کر ان کو مدرسہ کے نام سے چلا رہے ہیں اور یہ جہاں تک ان کا تھا جو بات آ رہی تھی نام سوہب اللہ صاحب کا کہ پتا چلا وہ تو حج پہ گئے تھے وہ واپس آئی کیا نہیں حج سے آنے کے بعد وہ پتا چلا ہے کہ وہ دبائی میں ہیں تو انخریب آنے والے ہیں تو کیا ان سے بھی انکوائری ہوگی کیا اور مسئلہ سالو ہو چکا ہے وہ سی بی آئی کو ایک لسٹ ہے اس میں ایف آئیر میں اننون پرسنس بول کے یہ ہے تو اننون پرسنس میں کوئی بھی آ سکتا ہے ایف آئیر کسی کو بھی عرش کر کے اننون پرسنس کا نام ڈال سکتے ہیں شاید ہم دعوے کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے لیکن انکوائری کو تو ضرور بلائیں گے کیوں یہ معاملہ بیس تیس قوڑ کا معاملہ ہے ان کا ایک مدرسہ بھی جو سولہ قوڑ کا جو مدرسہ ہے وہ بھی ریڈر میں آکے ہے اور شویبولا صاحب کو اس سے پہلے بھی ان کا نام آ چکا تھا لیکن ان کے علاوہ اور آئی ایس آفیسر انکوائی ٹیکس آفیسر اور پولس آفیسر کو بھی بلائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب ایس آئی ٹی تھی سی بی آئی کے طرف کیس کو ٹرانسپر کیا گیا تو کام سلو ہو گیا ہے یا رفتار میں ہے ابھی تھوڑا رفتار پکڑی ہے ایس آئی ٹی نے اتنے دن اتنا فاسٹ پیس کام نہیں کیا سی بی آئی کے آنے کے بعد لگاتار تم ایک تین چار دن سے تم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے آفیسر جیسے ویجے شنگر کو دوبارہ جو بیل میں ہیں اس کو انٹریگیشن کیا ہے ویجے راجکمار کتری کو انٹریگیٹ کیا کلیا پرسوں پھر دو تین پولیس آفیسر کو بلانے کا یہ ہے تو کام چل رہا ہے کیوں اس کا انویسٹرز کا دباؤ اور ہونا چاہیے جب تک انویسٹرز دباؤ نہیں دالتے جب تک انویسٹرز ہڈتال نہیں کرتے اور جب تک انویسٹرز ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آکر ان کو حق نہیں مانگتے انکوائری سلو ہو جائے گی انویسٹرز آنا چاہیے جتنا اگریسیب جتنا ڈیمانڈنگ ہوگا اور سب سے تاجب کی بات ہے منصور جن جن کے نام بتایا ہے ان کو انٹریگیشن کی لئے بلا رہے ہیں جن کا مین نام بولا ہے اب تک ان کو نہیں کیوں نہیں بلا گیا ہے ساید اس میں بھی کسی نے کوٹ میں بولا ہے یہ پتا چلا کہ کوئی ایک ہائی کوٹ کے وقیل ہے انہوں نے میرے کو نام بولنے سے منع کیا ہے انہوں نے ایک پیل ڈال رہے ہیں منصور جن جن کا نام بولا ہے ان سب کو بلائیے وہ کوئی سپیشل نہیں ہے یہ خوم کا مسئلہ ہے انویسٹرز غریبوں کا مسئلہ ہے غریبوں کے پائسے ہیں ان کا اگر نام آیا ہے اگر ایک چھوٹے آدمی کا نام آیا ہے تم اس کو بلا رہے ہیں بڑے آدمی کا نام آیا ہے بڑے پائسوں کا نام آیا ہے اس کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں بول کے ایک پبلک انٹریسٹ ڈیڈکیشن ڈالنے والے ہیں منگل یا چاشو میں کی دن آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے اوپر روشن جانے کے لیے نیچ نیکسٹ ہیارنگ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس وقت پھر آپ کو بتائیں گے thank you very much آپ کے جاتے جاتے بونوں کی فیر سے چینل کو subscribe کیجئے اور بل آئیکن جلور پریس کے thank you very much موسیقی